تو دوستو میں ہوں وسیم سجادہ اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا چینل انکم ایٹ ہوں تو دوستو آج جو ہے ہم نے اسیل کے لیے نئی کیج بنائی ہے تو آج تو نہیں بنائی تقریباً تین چار دن سے کام اس پر چل رہا ہے آج یہ فینل ہو گئی ہے بس اس میں تھوڑا سا اور کام کرنا ہے اس میں تھوڑی بہت جو ہے مٹی وغیرہ ڈالنی ہے تو اس کا میں آپ کو سائز بھی بتاتا ہوں اس کو آپ کو دکھاتا بھی ہوں چیک بھی کراتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسی ہے کس طرح سے ہے اس کا بنانے کا مقصد یہ تھا کہ ایک کیج میں نے پہلے بھی بنائی تھی چھوٹے سائز میں لکڑی میں جو کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ مرگیوں کے لیے ہے وہ مرگیوں کے لیے بلکل ہے لیکن ایسی مرگیوں کے لیے ہے جو مرگیاں آپ رات کے ٹیم ہی بند کرتے ہیں مطلب مرگیاں آپ نے دن کو چھوڑ دی رات کے ٹیم آپ نے ان کو بند کیا وہ کیج ایسی مرگیوں کے لیے ہے جب آپ نے بند کرنی ہو تو آپ نے اس کیج میں بند کر دی جب آپ نے ان کو کھول لیا تو دن کو کھول دیا صرف رات کے لیے ہے دن رات کے لیے وہ کیج نہیں تھی مرگیاں بہت تنگ ہو رہی تھی حالانکہ تین مرگیاں ہیں دو مرگیاں ہیں اور ایک مرگاں بہت زیادہ تنگ ہو رہی تھی کیونکہ پورا دن ان کو بند رہنا پڑتا تھا تو ابھی میں نے پھر سے بنوائی ہے نئی بنوائی ہے تاکہ یہ جو ہے یہ تنگ نارے اور اس کا سائز جو ہے میں وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں اور ساتھ جا کے جو ہے میں آپ کو دکھاتا بھی ہوں اور یہ ساری کی ساری جو بنائی ہیں میں نے بورڈ سے بنائی ہے جو کمپنی والوں کے بورڈ آتے ہیں جو شاپ پہ لگا کے دیتے ہیں تو اسی بورڈ سے میں نے بنائی ہے تو کوئی بھائی اب یہ نہ لکھے کہ بھائی چوری کا بورڈ تھا کیونکہ پہلے بھی آپ بھائیوں نے چھتری کا کہا کہ وہ جو چھتری تھی کہ بھائی چوری کی چھتری ہے چوری کی چھتری ہے ابھی بیچاری چھتری کی حالت چیک کریں کہ کس طرح سے ہو گئی ہے جن جن بھائیوں نے کہا کہ چوری کی چوری کے بھائی آپ چھتری کی حالت دیکھ لیں کچھ بھی نہیں بچا کہہ 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 آپ نے چھتری کو ختم کرا دیا تو ابھی آپ نے یہ نہیں کہنا کہ یہ بورڈ بھی چوری کے تھے یہ بورڈ چوری کے نہیں تھے یہ شاپ کے تھے ایک بورڈ مطلب لگا ہوتا ہے تو دوسری کمپنی جب بورڈ دیتی ہے تو پہلے والا بورڈ اٹار لینا پڑتا ہے وہ پھر ہماری مرضی ہوتی ہے کہ وہ ہم بورڈ جہاں پہ بھی کریں وہ ہمارے لئے ہوتا ہے تو دوسری بار جب لگا ہوتا ہے تو تیسرا جب نیا آتا ہے تو دوسرا پھر اتار لیتے ہیں وہ ہمارے حساب میں ہوتا ہے جہاں کریں اور تیسرا جو نیا آتا ہے وہ لگا رہتا ہے تو اس طرح سے ہوتا ہے یہ بنی ہوئے بورڈ سے یہاں سے لے کے یہاں تک اس کی جو لمبائی ہے وہ ہے دس فٹ دس فٹ لمبا دس فٹ چوڑا اور پانچ فٹ انچا دس فٹ چوڑا دس فٹ لمبا اور پانچ فٹ انچا تو میں قریب سے بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پہ سیڈ پہ جالی لگی ہوئی ہے یہ ساری جالی ہے اور اس پہ چادر جو بورڈ والی تھی وہ میں نے اوپر ڈلوا دی تو اوپر ڈلوا دی اس طرح سے جو ہے یہاں سے تھوڑا تھوڑا جب بارش آئے گی تو اس طرح سے پانی نیچے اترتا جائے گا اور یہاں پہ ہم نے جالی لگا دی یہ بورڈ کے پیپ ہے اندر سے بھی ہے بہر سے بھی ہے تو اندر سے بورڈ کا پیپ تھا اور بہر سے بورڈ کے ٹوٹے جو تھے وہ بھی ہم نے لگا لیا اوپر چھت میں جو تھا چھت میں میں آپ کو یہاں سے دروازہ لگا لیا اس کو کھول دیں میں آپ کو آگے بھی دکھاتا ہوں یہاں سے اوپر چھت پہ پیپ لگے ہوئے ہیں یہ سارے پیپ لگے ہوئے ہیں پہلے پیپ لگائے پیپ کے اوپر ہم نے جالی لگائی جالی کے بعد پھر ہم نے چادر لگائی کیونکہ پیپ کے اوپر اگر چادر لگا دیتے تو اس طرح سے ہوتا کہ اگر بارش آتی زیادہ بارش ہوتی تو کیا ہوتا کہ جالی ہوتی نہیں تو پیپ نیچے آجاتا ہے چادر نیچے آجاتی تو اس طرح سے بارش کا پانی جو ہے اندر آجاتا تو ابھی چادر نیچے جالی جو ہے اس چادر کو نیچے نہیں آنے دے گی جالی بھی وہی پہ رہ گی چادر بھی وہی رہ گی تو بارش کا پانی جو ہے وہ نیچے آئے گا اس سیٹ پہ بھی ہم نے اس طرح سے ہوتا ہے پیپ لگائے ہیں پیپ کے ساتھ اور جالی لگائی ہے پیپ اور جالی مکمل اسی ہی چیز پہ بنا ہوا ہے دس فٹ 10 فٹ لمبا 10 فٹ چوڑا اور 5 فٹ انچا انچائی جو ہے اس کی وہ 5 فٹ ہے یہ مرگی ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں تو جو پینے والی کیج ہماری تھی وہ تھی تقریباً کتنے فٹ تھی وہ تھی 3 فٹ تھی اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اور 3 فٹ اور اس طرح سے تھی 5 فٹ اور اس طرح سے تھی 3 فٹ تین تین انچی تین لمبائی اس کی پانچ تھی چڑائی اس کی تین تھی تین چڑائی تین انچائی اور بلکہ ہاں تین چڑائی تین انچائی اور لمبائی اس کی پانچ فٹ تھی تو اس طرح سے تھی لیکن اب میں نے ان کو وہاں سے نکال لیا ہے اب وہاں پہ انشاءاللہ چکور رکھیں گے آپ کی دعا سے چکور رکھیں گے اور جیسے ہی چکور آتے ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا آپ نے بتانا ہے کہ آپ بھائیوں کو چکور کیسے لگیں تو کیج ہماری یہی تک تھی یہ بنائی مکمل بورڈ سے ہے کسی بھی اور چیز سے نہیں بنائی بلکل بورڈ کیل وغیرہ لیے ہیں مارکیٹ سے باقی جو بورڈ تھے وہ ہی پڑے تھے میرے بورڈ جو تھے وہ کم پڑ گئے تھے تو دوست کی شاپ ہے وہاں سے بھی میں نے بورڈ اس کے پاس بھی پڑے تھے وہ بھی میں نے اٹھوا لیے تو ابھی یہ بن گیا ہے ابھی ایک اور بھی بنائیں گے ایک اور بنائیں گے اس طرف جو کونے میں جگہ تھی اس میں بنائیں گے لیکن ابھی کوئی اور بورڈ نہیں ہے اس لیے نہیں بنا رہے باقی یہ بنائیں اپنے بورڈوں سے ہیں چوری کے کوئی بورڈ نہیں ہے جو بھائی لکھتے ہیں کہ بھائی یہ چوری کا کر لیا چھتری کے بارے میں جس طرح سے لکا چھتری کی حالت بھی نہیں بچ گئی تو اگر ان کے بارے میں بھی کہیں گے کہیں یہ بھی نہ گر جائیں تو اوکے دوستو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی تو لایک ضرور کر دیں